اور اب ذرا رکھ کرتے ہیں کراچی کا اور ہم نے دیکھا تھا کہ کراچی کا علاقہ جل چورنگی جہاں پر ایک دپارٹمنٹل سٹور میں آگ لگی جو کہ خوفناک شکل اختیار کر گئی اور بیس گھنٹے بعد بھی مکمل طور پر اس آگ پر کابو نہیں پایا جا سکا فائر برگیٹ کی بائیس کاریاں آگ بھجانے میں مصروف عمل رہی اور چیف فائر آفیسر کے مطابق آگ پر نوے فیصد تک کابو پایا جا سکا ہے اور امارت کی بیسمنٹ سے اب بھی جو ہے وہ دھوا نکل رہا ہے اسی پر بات کریں گے ہماری نمائندہ یاسر حسین نے ہمیں جوائن کے یاسر بتائیے گا کل تک جو ہم اپ ڈیٹس دیکھ رہے تھے اس میں یہ کہنا تھا جی کہ آگ جو ہے وہ تیسرے درجے کی ہے کولنگ ہے کولنگ کامر دیر تک جاری رہے گا ابھی آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹس ہیں چیف فائر آفیسر کا کیا کہنا ہے جو بلکل مہک دیکھیں جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی جا رہی ہیں میں آپ کو اس پر تفصیل اندھ جو ہے وہ آپ کو آگاہ کروں اس وقت بھی جو صورتحال ہے وہ صورتحال بہت زیادہ اچھی نہیں ہے کیونکہ بیسمنٹ کی آگ جو ہے وہ تو پوری طرح سے کابو اس کے اوپر کر لیا ہے مگر وہاں کلنگ کامل جاری ہے مگر جو گراؤنڈ فلور پہ آگ لگی تھی اس کو ابھی مکمل طور پہ کابو نہیں کیا جا سکا ہے وہ نوے فیصد جو فائر حکام کا کہنا ہے کہ اس کو بجھا دیا گیا ہے مگر دس فیصد آگ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ جو گودام ہیں جو گراؤنڈ فلور پہ قائم تھا اس میں سمان اتنا زیادہ ہے اور جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا جس کی وجہ سے اوپریشن میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب فائر فائٹرز نے جو ہے دیواروں کے مختلف جگہوں سے سراخ کی ہیں اور سراخوں میں سے جو ہے وہ آگ کے اوپر پانی مارا جا رہا ہے تاکہ تپیش کو کم کیا جا سکے آگ کو جو ہے بجھایا جا سکے تاکہ فائر فائٹرز اندر داخلوں سمان کو ہٹائیں تاکہ آگ کو بجھانے میں جو ہے وہ آسانی ہو جبکہ فائر فائٹرز اتنے بھی ہیں وہ اوقت تک اندر جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکے یاسر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی مارت بنتی ہے نا تو اس کا کوئی ایمرجنسی ایکزٹ کوئی ایویکویشن پلان ہوتا ہے بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو اس کا جانے کا راستہ تھا وہی اس کا ایمرجنسی پلان ہے ایویکویشن تھی کیا ایسے یہ کوئی دوسرا دروازہ نہیں تھا کہ جس کے ذریعے وہاں سے لوگوں کو نکالا جا سکے جی بالکل فیصل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں پر صرف ایک ہی راستہ تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سب پریشانی لاحق ہوئی ہے ایک ہی دروازہ تھا جہاں سے لوگ آتے بھی تھے جہاں سے لوگ واپس بھی جاتے تھے کوئی ایمرجنسی ایگزٹ نہیں تھا اگر ایسا ہوتا تو فائر برگیڈ کی جو فائر فائٹرز ہیں وہ اندر داخل ہو سکتے اب فائر فائٹرز نے جو ہے وہ دیوارے توڑ دی ہیں دیوارے توڑ کر وہاں سے پانی جو ہے وہ آگ کے اوپر مارا جا رہا ہے تاکہ آگ جو ہے وہ کم ہو سکے آگ کی تپش جو ہے وہ کم ہو سکے جب کچھ فائر فائٹرز نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی مگر آگ کی تپش کی وجہ سے وہ واپس بہار کی جانب آگئے اگر میں آپ کو ابھی بھی دکھا سکوں میرا کیمرائمن محمد رزوان آپ کو دکھائے تو بیلڈنگ سے بری طریقے سے بہت زیادہ مقدار دھوان جو ہے وہ ابھی بھی نکل رہا ہے وہ پورے ہی علاقے میں دھوان اس قدر پھیل گیا ہے کہ یہاں پر جب ہم یہاں پر موجود ہیں یہاں کھڑے ہوئے ہیں تو ہونا وہ بڑا دشوار ہے یہاں پر سانس لینا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے بلکل یاسر اس پر ہم سٹریشن دیکھ بھی رہے ہیں آپ جسنا سر ریپورٹنگ کر رہے ہیں بلکل آپ پیز اپنا خیال رکھے گا بیکیز یہ بہت زیادہ علامنگ سٹریشن بنتی جا رہی ہے اور ہماری دعا ہے کہ جلد اس سٹریشن پر کابو پا لیا جائے چلے جی زرہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور اب جب کوئی چیز ہوئے فیصل تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے جی کہ یہ چیز ہوئی کیوں ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اور پھر وہ ذمہ داری کے چکر میں بڑا لمبا پروسس ہو جاتا ہے جیل چورنگی پر امارت میں آگ کیوں لگی بریچ ویو ریزلینٹ اسوسییشن نے ذمہ دار بلڈر اور ڈپارٹمنٹل سٹور انتظامیہ کو قرار دے دیا سٹور کو جگہ دیتے وقت قوانین کی کیا خلاف ورزی کی گئی ایڈمنیسٹیٹر کراچی نے ہر زاویے سے تحقیقات کا اعلان کر دیا جیل چورنگی پر واقعے رہائشی اپارٹمنٹ کے بیسمنٹ میں آگ کیوں لگی اور ذمہ دار کون ہے بریچ ویو ریزلینٹ اسوسییشن کے اہدداروں نے سارا ملبا دپارٹمنٹل سٹور انتظامیہ پر ڈال دیا جنرل سیکریٹری حسیب میمن نے کہا بلڈنگ نقشے میں تو پارکنگ ظاہر کی گئی تھی لیکن بلڈر نے بیسمنٹ کی جگہ اسٹور کو فروغ کر دی سپر اسٹور انتظامیہ نے الیکٹرک پینل کے اوپر میز نائن فلور پر واش روم بنا رکھے تھے جس کی وجہ سے ماضی میں بھی دو بار بلڈنگ میں آگ لگ چکی ہے متاثرہ امارت کی انتظامیہ نے بھی تصدیق کی ہے کہ ڈپارٹمنٹل سٹور کے گودام میں آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی پہلے شارٹ سرکٹ ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ لوگ سب باہر آ گئے تھے اور انہوں نے یہ آگ بھائی رہا بچانے کا کچھ نہیں دیا پھر اس کے بعد دھویاں وارا تیز ہوا ہے نا تو یہ سب لوگ باہر ہی تھے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتوزہ وحاب بھی موقع پر پہنچے اور ہر زاویے سے تحقیقات کرنے کا کہا رہائشی امارت کی تعمیر میں کیا کیا خلاف ورزیاں کی گئیں سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کا ٹاؤن عملہ اور ڈیمولیش سکوارڈ امارت کا سروے کر کے ریپورٹ پیش کرے گا ٹیمرمن محمد کامران کے ساتھ احمر رحمان خان سما کرنچ